بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسوله محمد وعالی وعالی وآلہ وآلہ صحابی اجمعین 10 نمبر 210 آج کے سبق کا عنوان ہے واو مطلق جمعہ کے لیے ہے یہاں سے علامة صدرشریہ رحمت اللہ علی حروف معالی کا ذکر کر رہے ہیں وہ حروف جس کی وجہ سے یہ مسائل پر فرق پڑتا ہے کہ اس کی وضع کس کے لئے ہیں مطلق جمع کے لئے ہیں جمع کے لئے ہیں یا ترتیب کے لئے ہیں جیسے حروف عطف ہے واو ہے سمہ ہے فا ہے یہ مختلف عامال کے لئے اس کی وضع ہے تو اس کے بارے میں بتائیں گے فرماتے ہیں وها هنا نذکر حروفا تشتد الحاجت إليها وتسمہ حروف المعانی منها حروف العطف الواو لمطلق العطف بالنقل عن عیمت اللغت واستقرائی مواد استعمالها وهی بين الاسمین مختلفین کالالف بين المتحدین فإنه يمكن جاء رجلان ولا يمكن هذا في رجل ومرأت فَأَدْخَلُوا وَاوَلْعَتْفِ بھی ہے اور ان کے استعمال کی جگہوں میں استقرار سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے واو دو مختلف اسم کے درمیان آتا ہے جس طرح کے الف دو متحد چیزوں کے درمیان آتا ہے کیونکہ ممکن ہے جاء رجلانی کہنا لیکن یہ رجل ومرأتن میں کہنا درست نہیں ہوگا اس ویسے انہوں نے فواوی عطف کو داخل کیا ہے اور علماء لغت کا یہ کہنا لَا تَاكُلِ سَمَكَوَتَشْرَبَنْ لَبَنَا کہ تم مچھلی نہ کاؤ اور دودھ تم مچھلی کاؤ اور دودھ پیو ایسا نہ کرو یعنی ان دونوں کے درمیان جمع نہ کرو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ واو جمع کیلئے آتا ہے لہٰذا اس اصول کی وجہ سے عضو میں ترطیب واجب نہیں ہے علماء صدر الشریعہ را مطلب فرماتے ہیں کہ یہاں چند حروف کا ہم ذکر کرتے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حروف کا تعلق تو علم نہوں میں علم نہوں کے ساتھ ہے کہ کون سا حرف کس کے لئے وضع ہے تو علم نہوں میں اس کو بیان کرنا چاہیے لیکن یہ پہلے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ علم نہوں اور علم سرف یا دیگر علوم کے بعد وہ مباعث جس کا تعلق اور مسئلے کے استنباد سے ہے اور سلی فقہ سے ہے تو سلی فقہ میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو ان مسائل میں سے ایک حروف کی بحث ہے حروف معانی جو کسی معنی کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے اس سے خاص مادہ لیا جاتا ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے ان حروف میں سے سب سے پہلے حروف عطف ہے ان کو ذکر کیا جاتا ہے اور حروف عطف میں سب سے پہلے واؤ کو ذکر کیا تو واؤ کے بارے میں یہ ایک حصول ہے کہ واؤ مطلق جمع کے لئے آتا ہے یعنی واؤ عطف کے لئے آتا ہے اور عطف میں پھر اس میں مطلق جمع کا مانا ہوتا ہے اس میں ترطیب یا تاخیر اور اس میں یا کوئی اور پیش نظر نہیں ہوتا بس صرف جمع مخصود ہوتا ہے اس کی دو دلیلیں علامہ صدر شریعہ رامت اللہ علیہ دی ہے نمبر ایکی تو ایمی لغت سے بات منقول ہے کہ واؤ جمع کے لئے ہیں دوسرا دوسری دلیل یہ ہے کہ ان اہلی لغت جہاں استعمال کرتے ہیں ان تمام جگہ کا استقرار گر کریں تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ واؤ کو وہ مطلق جمع کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد یہ کہتے ہیں علامہ صدر شریعہ رامت اللہ علیہ کہ واؤ کو ہم دیکھیں تو یہ دو مختلف اسموں کے درمیان آتا ہے تسنیہ دو متحد چیزوں کے درمیان آتا ہے یعنی اس کی ضرورت کو بیان کر رہے ہیں کبھی کبھی ہم کسی چیز کے بارے میں دو چیزوں کو اکھٹیا کرنا مقصود ہوتا ہے جسے مثلا ایک مردہ آیا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جا رجلن لیکن اگر دو آئے ہوتے تو اس کے لئے جا رجلن ورجلن ہم نہیں کہتے ہیں بلکہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں درمیان میں علیف تسنیہ لے آتے ہیں جا رجلانی کہہ دیتے ہیں لیکن اگر یہ دو مختلف ہو تو پھر علیف تسنیہ نہیں لے سکتے ہیں اس کے لئے پھر واو کہونا ضروری ہے رجلن ومراتن میں ہم اس طرح جمع کرتے تھے واوی حدف کو داخل کرتے تھے واو جمع کے لئے آتا ہے اس کے ایک اور دلیل کلام عرب کے اس استعمال سے بھی انہوں نے پیش کیا ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں لاتاکل سمک و تشرب اللہ بنہ کہ تم مچھلی نہ کھاؤ اور دودھ پیو تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا درست مانا اس واو پر منحصر ہے واو کا مانا یہاں جمع کے لئے ہے لہٰذا مانا یہ ہوگا کہ تم اس طرح نہ کرو کہ مچھلی کھاؤ اور دودھ پیو یعنی دودھ پینا اور مچھلی کھانا ان دونوں کو اکھٹے نہ کرو اس کا مطلب کیا ہے مقصد یہ ہے کہ بعض غزائے ایسے ہوتی ہیں کہ ان دونوں کو اکھٹے نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بدعزمی ہو جاتی ہے یا کوئی اس کا ری ایکشن ہوتا ہے تو دودھ اور مچھلی اس میں ایسا ہوتا ہے کہ انسان پر اس کا برا اثر ہو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ان دو چیزوں کو اکھٹے نہ کرو پھر بعض کہتے ہیں کہ بعض طبیعتوں کے ساتھ خاص ہیں بعض طبیعت میں یہ اثر ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں یہ مچھلی کی کوئی خاص قسم ہوتی ہے اور چونکہ مچھلی کی خاص قسم ہو تو وہ اگر دودھ اس کے ساتھ شیریک کرے تو برز کی بیماری سے لگتی ہے اب پتہ نہیں چلتا کہ کونسی مچھلی میں اس طرح کا اثر ہوتا ہے لہٰذا احتیاطاً کسی بھی مچھلی کے ساتھ تو پھر دودھ کوئی کٹے نہیں کرنا چاہیے آگے اس پر ایک مسئلے کو متفرع کرتے ہیں اللہ مسدر شریعہ رحمت اللہ علیہ کی چونکہ واو مطلق جمعہ کے لیے آتا ہے لہٰذا اوزو کے مسئلے میں ترتیب ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے چار فرائض ذکر کی اور چاروں فرائض میں اللہ تعالیٰ کے درمیان میں واو کو ذکر کیا ہے تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اوزو کے جو ارکان اس میں ترتیب کا ہونا ضروری نہیں ہے یعنی بہتر تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے مطابق کریں اور اس طرح حدیث میں جو آیا ہے اس کے مطابق عمل کریں اور تماما احناف اس پر عمل بھی کرتے ہیں احناف پہلے ہاتھوں کو دیتے ہیں گٹو تک اور پھر اس کے بعد پھر چہرے کو دوتے ہیں پھر اس کے بعد ہاتھ کو دیتے ہیں پھر سر پر مسا کرتے ہیں اس کے بعد پھر پاؤں دوتے ہیں ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں جس طرح کی حدیث میں ملکور ہیں لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف کرے تو آیا ہے اس کا عضو ہو جائے گا تو احناف کے دیکھ اس ترتیب کے وغیر بھی انسان کا عضو ہو جائے گا اگر اس نے پاؤں پہلے دوئے چہرہ اس کے بعد دوئے پھر ہاتھ آخر میں دوئے اور تو آیا ہے اس کا عضو ہو جائے گا کہ نہیں تو حناف کے تحضہ ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لئے جو لفظہ استعمال کیا ہے وہ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سب چیزوں کا ہونا ضروری ہے لیکن سب چیزوں کو ترتیب کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد فرماتے ہیں یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ آپ کہتے کہ وہاں مطلق جمع کے لئے اس میں ترتیب نہیں ہوگی پیش نظر تو آپ خود ایک جگہ اس کے خلاف عمل کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انصفا والمروت من شعائر اللہ فمن حج البیت وعتمر فلا جناح علیہ ان یتوف بهم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالی کے عظیم نشادات میں سے ہیں جب تم جو حج کرے یا عمرہ کرے تو وہ ان کی کی کا تواف بھی کرے یعنی صفا اور مروہ کا تواف بھی کرے تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے واؤ کا لفظ استعمال کیا ہے ان صفا والمروط کا لفظ استعمال کیا ہے حالانکہ حلاف کہتے ہیں کہ اگر کوئی مروع کا پہلے صحیح کہیں پھر صفا کا کریں تو اس سے پھر بے ترتیبی لازم آ جائے گی اور اس کی وجہ سے پھر اس پر دم لازم آئے گا تو حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے واؤ جمع کا لفظ استعمال کیا ہے تو آپ کے نزی کو ترتیب اس میں ضروری نہیں ہونی چاہیے جبکہ آپ کے نزی کو ترتیب ضروری ہے تو اس کا جواب اللہ مسدر شریعہ رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں وَأَمَّا فِي الصَّعِي بَيْنَ صَفَا وَالْمَرْوَطِ فَوَجَبَتْ تَرْتِيبُ لِقْوَلِي عَلَيْهِ سَلَامِ اِبْدَعُوا بِمَا بَدَى اللَّهُ تَعَلَى لَا بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ كَوْنَهُمَا مِنَ الشَّعَيْرِ لَا يَحْتَمِلُهُ اے الترتیب وقوله عليه الصلاة والسلام ابدو بما بدأ الله لا يدل على أن بداءته تعالى مجبة لبداءتكم لكن تقديمه في القرآن لا يخلو عن مسلحة كالتعظيم والأهمية وغيرها وَلَا شَكَّ النَّهَذَا يَقْتَزِي الْأَوْلَوِيَةَ لَلْعُجُوبُ وَإِنَّمَا الْعُجُوبُ فِي الْحَقِقَتِ بِمَا لَهَا لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مِنْ وَحِيٍّ غِيْرِ مَطْلُوِنْ وَبِنْنِسْبَةِ لَا عِلْمِ لَا بِقُولِهِ جہا تک صفاء اور مروہ کے درمیان صحیح کی بات ہے تو اس میں ترتیب جو واجب ہوئی ہے صفاء اور مروہ کا شعائر میں سے ہونا یہ ترتیب کا احتمال نہیں رکھتا اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم کا اشعاد عبدعوبی ماباد اللہ یہ دلالت نہیں کرتا کہ اللہ تبارک وطلع کا شروع کرنا یہ تمہارے شروع کرنے کو واجب کرتا ہے یہ بات نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں اس کو مقدم ذکر کیا ہے یہ کسی مسئلات سے خالی نہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں تعزیم مقصود ہو یا اہمیت مقصود ہو یا اس کے علاوہ کوئی بات ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اولویت کا تقاضہ تو کرتا ہے لیکن عجوب کا تقاضہ نہیں کرتا عجوب تو در حقیقت وہ اس دلیل سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے واضح ہو گئی ہے ایسی وحی سے جو غیر مطلع ہیں اور ہمارے علم کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول عبدعو سے ہمیں معلوم ہوا ہے جواب دیتے ہیں اللہ وسلم شریع رحمت اللہ علیہ کے صفاء اور مروہ میں جو ہم صحیح کی ترتیب کو ضروری قرار دیتے ہیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سریح ارشاد کی وجہ سے ہم نے واو کی وجہ سے اس میں ترتیب کو ضروری قرار نہیں دیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صریح ارشاد کی وجہ سے کہ تم اس سے شروع کرو جیسے اللہ نے شروع کیا ہے نہ کہ قرآن مجید میں لفظ واؤ سے ہم نے سلال کیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے extracting یہ جو علت ذکر کی ہے وہ شعائر کا ہونا ہے کیونکہ یہ شعائر میں سے ہے لہذا تم کی صحیح کرو تو شعائر میں سے ہونے سے اس کی ترتیب لازم نہیں آتی کیونکہ دونوں شعائر میں سے لہذا کسی سے بھی شروع کرے تو اس میں کوئی منافعات نہیں ہے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد سے اس میں ترتیب معلوم ہوئی ہے بلکہ ترتیب کا حکم لیا گیا اس میں عمر کا سیہا ہے اب اس پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اب دہو بھی ما بدا اللہ کہ جس سے اللہ نے شروع کیا تم اس سے شروع کرو تو اس سے تو پھر یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے واو کا لفظ اسمال کیا اور واو کے صورت میں جو پہلے جس چیز کو ذکر کیا اس سے ہمیں شروع کرنا چاہیے لہذا قرآن مجید میں عضو کے مسئلے میں بھی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چہرے کا حکم دیا پھر ہاتھ کا حکم دیا پھر مسئے کا حکم دیا اور پھر پاؤں کے آخر میں پاؤں دونے کا حکم دیا ہے تو لہذا اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد اب دہو بھی ما بدا اللہ سے یہ استدلال کرنا چاہیے حالانکہ وہاں اس طرح نہیں کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد اب دہو بھی ما بدا اللہ تعالیٰ یہ اس بات پر دلال نہیں کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ابتدا کرنا یہ تمہارے ابتدا کرنے کو واجب کرتا ہے یعنی جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے ابتدا کرے تو تمہیں بھی اس سے ہی ابتدا کرنا چاہیے ابتدا کرنا صرف اسی مقصد کے لئے نہیں ہوتا بلکہ کبھی ابتدا کرنا تعظیم کے لئے بھی ہوتا ہے اہمیت کے لئے بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے مثلا جو ان صفحہ ہے اس کی تعظیم زیادہ ہے یا اس کی اہمیت زیادہ ہے اور اگر اس بات کو بھی لے لے کہ یہ تعظیم کے لئے اہمیت کے لئے ہیں اس سے بھی صرف اولیت ثابت ہوگی اس سے وجود ثابت نہیں ہوگی اب حضور صلی اللہ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحیح کو آپ وہ واجب سے نکال دیں تو اس کا جواب یہ ہے چونکہ یہاں تو صراحتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ گیا اب دعو بمابدا اللہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا جو وجوب ہے ابتداء کرنے کا وجوب واجب ہونا یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح ہوا ہوگا اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم لیا لہٰذا ہماری لئے بھی حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص دلیل معلوم ہوئی ہوگی کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ پہلے صفحہ سے شروع کرو اور وہ وہی ایسی ہوگی جس کی تلاوت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں پتا چلے اور ہمارے علم کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حروف میں سے بعض حروفیں سے ہیں جن کی اصول فقہ میں ضرورت ہے اس سے متعلق مسائل بیان کرنے کا ان میں سے آج کے سبق میں حروف آتف کا ذکر کیا کہ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے اور ترتیب کے لیے نہیں آتا اور پھر اس پر دلائل بھی ذکر کیے کہ اہلی لغت نے اس کو وضع اس لیے کیا ہے کہ اس میں مطلق جمع ہے اس میں ترتیب نہیں ہے اور دوسری دلیلی ہے کہ وہ جہاں استعمال کرتے اس کے استعمال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے ہے پھر اہنا پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ان صفا اور مروہ میں آپ یہاں ترتیب کے لیے قرار دیتے ہیں واو کو تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہاں جو واو ہے واو کی وجہ سے ہم اس کو ترتیب کو ضرور نہیں قرار دیتے بلکہ اس میں صراحتاً حدیثِ عبدعوبی موعدہ اللہ اس سے ہم اس کو ترتیب کو لازم قرار دیتے ہیں انشاءاللہ اس سے مطلق کچھ مزید بحث ہوگی جو اگلے سبق میں بیان کریں گے